کتاب آواز سے ابو عبداللہ آپ سے مخاطب ہے اکثر لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح ان خوابوں کو بھول جاتے ہیں کبھی اپنے آپ کو بہت سکسیسفل ہوتا دیکھتے ہیں کبھی بہت ایسے اور دولت اور شہرت میں دیکھتے ہیں اور بہت خوش اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سب خوشی آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہی روٹین کی لائف وہی سوچ و بیچار وہی مشکلات اور وہی تھکان اور پھر اگلی رات اس ویشیس سرکل سے نکلنے کے لیے ہال ایل روڈ کی کتاب میریکل مارننگ کی سمری اردو میں سنتے ہیں میریکل مارننگ یعنی کمالات والی صبح اس کتاب میں آتھر ہمیں وہ گھر سکھاتے ہیں جو دنیا میں صرف پانچ فیصد لوگ ہی جانتے ہیں اور یہ گھر جاننے کے بعد ہم ان پانچ فیصد لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہ بس سوچنے کا ایک انداز ہے ایک مینڈ سیٹ جو کامیاب لوگوں کا ہوتا ہے تو اگر ہمیں دنیا میں بسنے والے نائنٹی فائی پرسینٹ پریشان لوگوں کی لسٹ سے نکلنا ہے تو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جو باقی کے لوگ نہیں کر رہے اور یہ وہ ہے جو صرف پانچ فیصد لوگ کر رہے ہیں پچانمے فیصد لوگ ریئر ویو میرر سنڈروم میں جیتے ہیں یعنی اپنے پاسٹ میں ہی پھسے رہتے ہیں کمپلینٹس کمپلینٹس کا ایک کمبار اپنے سر پر لیے پھر رہے ہوتے ہیں اور اسی خوف کے اندر جی رہے ہوتے ہیں کہ یہی دوبارہ فیوچر میں کہیں ہو نہ جائے اور پھر ایسا ہی فیوچر میں ریپیٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بڑا سمپل رول ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی چیز آپ کے فیوچر کو بنانا شروع کر دیتی ہے تو اپنے پاسٹ کو اپنا فیوچر مت بنانے دیں اپنا فیوچر اب کے لمحے میں آپ خود بنائیں پوزیٹیوٹی اور انرجی کے ساتھ ایسا فیوچر جو آپ جینا چاہتے ہیں جو آپ کو خوشیاں دے اور اس کے لیے صرف آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے آثر اس کتاب میں صبح صویرے کی ایک بہت اچھی روٹین بتاتے ہیں آثر کا بیزنس بلکل تباہ ہونے کو تھا وہ بہت پریشان تھے بہت لوگوں کا لون چکانا تھا انہیں بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں پھر آثر کو جیم رون کی ایک لائن جاد آئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ لائن آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو اس کو دھیان سے سنیے گا جیم رون بہت فیمیس موٹیویشنل سپیکر تھے اور آج کے بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ان سے انسپائرڈ ہیں اٹلیسٹ رون کہتے تھے یور لیول آف سیکسیس یور لیول آف پرسنل ڈیولپمنٹ یعنی آپ کی کامیابی کی انتہا آپ کی اپنی ذات میں ہی چھپی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا ہے اور اتنی وسط دی ہے کہ اس میں بہت ساری کامیابی آسکے تو آپ بہت ساری کامیابی پا لیں گے لیکن اگر آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور آپ کی پرسنل وسط ہی بہت تھوڑی ہے تو پھر بہت ساری کامیابی اس میں نہیں سما پائے گی جس طرح چھوٹے برتن میں کم چیز آئے گی اور بڑے برتن میں زیادہ چیز آئے گی اسی طرح اگر آپ کی انٹرنل کپیسٹی اور آپ کا مائنڈ سیٹ بڑا ہے تو آپ بڑی کامیابی اور بڑے گول اچیف کر لیں گے لیکن اگر آپ کی وسط اور آپ کا مائنڈ سیٹ چھوٹا ہے تو پھر آپ چھوٹی موٹی کامیابیاں ہی لا پائیں گے آتھر کو اپنی کپیسٹی انکریز کرنے کے لیے سب سے جو اچھی چیز سمجھ میں آئی بہت ریسرچ ورک کرنے کے بعد وہ یہ تھا کہ انہیں اپنی مارننگ روٹین بدلنی پڑے گی یعنی جو کچھ وہ اٹھتے ہی سوا سویرے کرتے ہیں آتھر کو یہ سمجھ میں آئی کہ سوا سویرے اٹھ کر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر نہ صرف اس کے پورے دن پر بلکہ آنے والی پوری زندگی پر پڑتا ہے تو آتھر نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ اپنی صبح کی روٹین کو بہت اچھا بنائیں گے اور ان لوگوں کی روٹین کو اپنائیں گے جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں سیلف امپورومنٹ کے لیے بہت ساری ہیبٹس ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے لیکن آتھر کے مطابق یہ چھے ہیبٹس ہیں جو آپ کی مورڈنگ روٹین میں ضرور ہونی چاہیے اور ان چھے کی چھے ہیبٹس کو صبح سویرے کر لینا ایک ساتھ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان ہیبٹس کو دن میں ڈیوائٹ کریں گے تو پھر آپ وقت کی تنگی کے باعث ان کو نہیں کر پائیں گے کیونکہ باقی معاملات میں الچے رہیں گے اور یہ ہیبٹس آپ اپنا نہیں پائیں گے اس لیے یہ چھے کی چھے ہیبٹس صبح صویرے اٹھتے ہی کر لیں اگر آپ نے یہ مورڈنگ روٹین کا چیلنج ایک بہینے تک یعنی تیس دن تک کر لیا تو یقین جانئے کہ آپ کی زندگی پدل جائے گی آتھر ان چھے ہیبٹس کو بولتے ہیں سائلنس آفرمیشن ویژیولیزیشن ایکسرسائز ریڈنگ انسکرائبنگ سائلنس کا مطلب ہے میڈیٹیشن لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ رات بھر سونے کے بعد بھی صبح اٹھنے پہ ان کا دماغ ریلیکس کیوں نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ سب کانشنس مائنڈ 24 آور کام کرتا ہے آپ نے رات کے آخری گھنٹے میں جو کام کیا جو امیجنیشن کی جو دیکھا جو سنا وہ آپ کے سب کانشنس مائنڈ کے لیے ایک ہوم ورک کی طرح کام کرتا ہے اور وہ پوری رات انہی سوچوں کے اوپر انہی ویجولائزیشن کے اوپر کام کرتا رہتا ہے اب اگر وہ آخری گھنٹے کی سوچ اور ویجولائزیشن پوزیٹیو تھی تو آپ کا دماغ پوزیٹیبلی کام کرتا رہے گا ورنہ نیگٹیبلی کام کرتا رہے گا صبح صبحرے شاور لینا جیسے باڈی کے لیے بہت ریفریشنگ ہوتا ہے اسی طرح میڈیٹیشن ہمارے دماغ کے لیے بہت ریفریشنگ ہوتا ہے ہزاروں خیالات ہمارے دماغ کو تھکا دیتے ہیں اور میڈیٹیشن کے ذریعے ہم نے ان خیالات کو بھگانا ہوتا ہے تاکہ ہمارا دماغ ریلیکس کر سکے میڈیٹیشن کی بہت ساری ٹیکنیکز ہیں لیکن ایک سمپل ٹیکنیک صرف یہ ہے کہ آپ کسی پرسکون جگہ پر پیٹھ جائیے اپنی کمر کو سیدھا رکھئے اور اپنی بریدنگ پر فوکس کیجئے کہ آپ کا سانس اندر آ رہا ہے آپ کا سینہ آپ کا پیٹھ پھول رہا ہے اور پھر آپ کا سانس باہر جا رہا ہے اور آپ کا سینہ اور پیٹھ سکڑ رہا ہے بس اسی پر فوکس کیجئے اس دوران اگر کوئی خیالات آئیں تو ان کو خیالات کی ایک ٹرین سمجھئے اور اس ٹرین کو گزر جانے دیجئے صرف اپنا فوکس اپنی سانس پر رکھئے کچھ دنوں کی پریکٹس کے بعد یہ آپ کے لیے بہت آسان اور بہت ہی ریلیکسنگ ہو جائے گا یہ دس منٹ کے لیے میڈیٹیشن کیجئے اور یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میڈیٹیشن آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں بس اپنا فوکس اپنی بریدنگ پر رکھئے سانس اندر سانس باہر سانس اندر سانس باہر نیکس ٹیپ ہے افرمیشنز افرمیشنز ایسی پوزیٹیف سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں یعنی اپنے سب کانشنس مائنڈ میں ریجسٹر کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ ریپیٹ کریں کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ دولت ہے میں ہر وقت خوش رہتا ہوں میں لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ مت یوز کریں جس میں نو یا نہیں کے الفاظ موجود ہوں اگر آپ کو یہ افرمیشن سٹیٹمنٹس عجیب لگیں تو لگنے دیں نیکسٹ آپ نے ویجولائز کرنا ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھول جاتے ہیں آپ ڈے ڈریمنگ کرنا سیکھیں آپ اپنے ہوش و حواظ میں خواب دیکھنا شروع کریں بڑے بڑے گولز بنائیں اور پھر یہ سوچیں کہ وہ گولز آپ نے ایچیف کر لیے ہیں خوش ہوں کہ جیسے آپ کو بہت بڑی کامیابی مل چکی ہے بہت بڑا پیسہ آپ کو مل چکا ہے بہت بڑا گھر آپ نے خریدا ہے بہت عالی گاڑی آپ کے پاس ہے یہ سب امیجن کریں ویجیلائز کریں اور ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں اور خوش ہی محسوس کریں اور پھر رب تعالیٰ کا شکر بھی عدا کریں کہ یا اللہ آپ نے یہ ساری نعمتیں مجھے دے دی ہیں میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آرڈنل شوارسنیگر کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں باڈی بلڈر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سکسس کا بہت بڑا حصہ یہی ویجیلائزیشن تھا وہ اپنے ہر کمپیٹیشن سے پہلے سٹیج پر جانے سے پہلے یہ ویجیلائز کرتے تھے کہ وہ کمپیٹیشن جیت چکے ہیں وہ مسٹر ورلڈ بن چکے ہیں آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ڈیٹ ریمنگ کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور اس سے آپ کے ایموشنز بدل گئے یہی ویجیلائزیشن کی پاور ہوتی ہے جب آپ کے ایموشنز بدلتے ہیں آپ پوزیٹیو ویوز نیچر میں بھیجتے ہیں اور پوزیٹیو چیزیں اور سکسس آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو ویجیلائزیشن کرتے ہوئے آپ نے دس منٹ کے لیے اپنے گولز کو ویجیلائز کرنا ہے اور ان کو ایسے ویجیلائز کرنا ہے جیسے آپ نے اچیف کر لیا ہے پھر خوش ہونا ہے اور پھر شکر ادا کرنا ہے ویجیلائزیشن کے بعد آپ بہت زیادہ انرجیٹک اور اپ لیفٹڈ محسوس کریں گے نمبر چار پہ آتی ہے ایکسرسائز جیسے میڈیٹیشن اور ویجیلائزیشن کے ذریعے آپ نے اپنے دماغ کی ایکسرسائز کروائی تھی اسی طرح اب واک یا ویٹ لیفٹنگ کے ثرو اپنے جسم کو بھی ایکسرسائز کروائیے ایکسرسائز کچھ بھی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کو پسینہ آنا چاہیے آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہونا چاہیے آپ کا ہارٹ ریٹ اگر ایک سو بیس سے ایک سو تیس کے درمیان میں آ جاتا ہے اور آپ دس منٹ یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہو جائے گی اور اس فیزیکل ایکسرسائز سے نہ صرف آپ کو فیزیکل بینفٹس ملتے ہیں بلکہ آپ کو منٹل بینفٹس بھی ملتے ہیں یہ آپ کو دپریشن سے نکالتی ہے یہ آپ کو اوور تھنکنگ سے نکالتی ہے اور آپ کا موڈ سٹیبلائز ہو جاتا ہے فیفت ہیبٹ ہے ریڈنگ ایکسرسائز کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اچھا ریڈ ضرور کیجئے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو کوئی پوزیٹیف جیز جس سے آپ کی اپنی سیلف ڈیولپنٹ ہو اپنی لرننگ ہو آپ اس کے لیے آڈیو بکس سن سکتے ہیں آڈیو سامری سن سکتے ہیں آپ ریلیجز کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اپنے اندر نالج کو بڑھانے کا شوق پیدا کیجئے یہ شوق آپ کو پکس کے ساتھ جوڑے گا تو آپ کی ریڈنگ اور لسننگ ہیبٹ ضرور پہتر ہوگی اور اس کے لیے بھی آپ کو گھنٹے نہیں لگانے بس دس منٹ کافی ہوں گے نمبر سکس اور اس کتاب کی لاسٹ ہیبٹ ہے سکرائبنگ یعنی لکھنا یعنی جب آپ لکھتے ہیں تو آپ بہت فوکسٹ ہوتے ہیں اور پورا ذہن آپ کا لکھنے پہ مرکوز ہوتا ہے اور لکھنے سے بہت دفعہ ایسی کلیریٹی آتی ہے جو سوچنے سے کبھی نہیں آتی ایک نوٹ بک پاس رکھئے اور دس منٹ کے لیے آپ اس میں یہ لکھ لیجئے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کن پرابلم سے گزر رہے ہیں کیا آپ فوکس کر رہے ہیں آپ کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو بس یہی لکھ ڈالیے کہ آج مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن لکھئے اور اس کا بہت بڑا بینفیٹ آپ کو بات میں ملے گا جب آپ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد اپنے ان ٹارگوٹس کو اچیف کر رہے ہوں گے اور آپ اپنے ان لکھے ہوئے سٹیٹمنٹس کو دھرا رہے ہوں گے اور آپ کو ان کی پاور کا اندازہ ہوگا کہ اس لکھنے نے آپ کو کتنا فائدہ دیا اور جب بھی آپ اپنی اس ڈائری کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا چلیں گی تو یہ تھا آپ کا میریکل مارننگ روٹین یعنی سائلنس میڈیٹیشن کیجئے افرمیشن کیجئے اپنے آپ کو پوزیٹیو سٹیٹمنٹس سنائیے ویجولائز کریں اپنے بڑے گولز کو ان چیزوں کو جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو امیجن کریں ڈے ڈریمنگ کریں پھر ایکسسائز کیجئے پھر کوئی اچھی کتابیں پڑھئے یا سن لیجئے اور پھر سکرائبنگ کیجئے لکھئے یہ چھے ہیبٹس ہیں اور چھے کی چھے ہیبٹس تس تس منٹ کے لیے کرنی ہیں تو یہ صبح کا آپ کا ایک گھنٹہ آپ کی زندگی کا پروڈکٹیو ترین گھنٹہ بن جائے گا اسی کے ساتھ ابو عبداللہ کو کتاب آواز سے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ